اسم علی شاہ صاحب میں ابھی ابتدا میں ذکر کر رہا تھا کہ آج کچھ لوگ اداس بھی دیکھے کہ یہ کیسی عید آئی ہے کرونا سے متاثر ہے نماز عید اس طرح سے نہیں ہو سکی یا گلے نہیں ملا جا سکا اور گھروں پر بند ہیں وہ محفلے نہیں ہو پا رہی ہیں وہ دوستوں کی وہ فیملیز کی تو لیکن ہر جو کمزور چیز ہوتی ہے اس میں سے ایک آپ ایک مصبت پہلو بھی تلاش کر سکتے ہیں تو شاہ جی آپ کچھ نکال سکتے ہیں مصبت پہلو اس میں سے سر دیکھئے اس طرح کا ایک جو عید کا آنا ہے یہ کہ یاد کے علاوہ کچھ نہیں ہے کسی وقت میں ہم جو ہمارے بچے ہیں یا اللہ تعالی صحت اور زندگی ہماری بھی رکھے ہم کسی وقت میں اس کو حوالہ بنا کے کہیں گے کیسی عید تھی جس میں ہم اتنی دنیا کو مل نہیں سکے گلے نہیں مل سکے اس طرح سے عید انجوائے نہیں کر سکتے جس طرح ہر سال کرتے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کے کہوں وسی شاہ صاحب کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ عید اس نے بچوں کو بڑا متاثر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ دکانداروں کو بھی بڑا متاثر کیا کیونکہ جو ایکسپیکٹر تھیں کہ اتنی سیلز ہو جائیں گی وہ نہیں ہوئیں کاروبار کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بچے جو جن کا پورا کہہ لیجئے سال انتظار ان کا ہوتا ہے کہ وہ عیدین لیں گے وہ اس طرح سیدین نہیں رہ سکے باقی ملنا ملانا اس طرح نہیں ہو سکا تو اس میں مصبت تو میرا خانہ دنیا کا ہر واقعہ اس کو مصبت خود ہی بنانا پڑتا ہے اس میں مصبت تو کوئی ایسا نہیں کہا جا سکتا لیکن یہ ایک یاد کی شکل میں ضرور رہ جائے گی کہ اس طرح کی عید نہ پہلے دیکھی نہ سنی نہ جانی آپ کی یوزولی عید پر کیا مصروفیت ہوتی ہے شاہ جی؟ سر میری بلکل اس طرح دو عیسوں میں تقسیم ہو جاتا ہے وہ زمانہ جو ہماری اپنی عید ہوتی تھی جو بچپن کا وقت تھا اس میں تو اصل میں بچوں کی عید ہوتی ہے بڑوں کی عید جو ہے وہ تو سوشل سرکل ہی ہوتا ہے دوستوں کا ملنا ملانا فیملی کہہ لیجئے پہنے آگئیں بھائی آگئے اور سب کے ساتھ کھانا پینا ہو گیا پورے مہینے کی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ شیئر ہو گئیں تو اس طرح سے عید گزر جاتی بلکل صحیح ہے تو قاسم علی شاہ صاحب آپ سے بھی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا پہلے سے سوچ رکھا تھا استاد بنیں گے اور پھر استاد بننے کے بعد پھر موٹیویشن آپ سے لوگوں کو ملنا شروع ہوئی تو آپ موٹیویشنل سپیکر بن گئے اور بہت سارے لوگ اب آپ کو ان دونوں روپ میں دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا سوچ رکھا تھا اپنے بارے میں کہ کیا بنیں گے آپ اصد بھائی میں پڑھا رہا تھا بڑی ینگ ایج سے ایٹین یار سے اٹھارہ ساتھ میری عمر تھی اور ایف ایسی کر رہا تھا میں تب سے پڑھا رہا ہوں اور کہہ دیجئے پڑھانے میں ایک جو حصہ تھا پڑھانے کا جو کلاس روم کا آخری کو دس منٹ کا ٹائم ہوتا تھا اس دس منٹ میں میں بچوں کو ایتکس اور ویلیوز کی بات کرنے لگ پڑتا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالی نے یہ میری پہچان بنا دے نہیں ہے کہ میں موٹیویشن ایتکس اور پروفیشنل مینجمنٹ اور اس طرح کی ساری چیزوں کو میں ایس پروفیشن لے لوں گا وہ زیادہ وقت تو پڑھانے میں گزرا لیکن آخر اللہ نے بس یہ کرم کیا جی اور اس میں گھوڑا کیے بھی رہے کہ استاد بڑے اچھے مل گئے انسپریشنز مل گئیں ہماری زندگی میں جو اسپریشن ہے وہ بعد میں آتی ہے انسپریشن پہلے آتی ہے اور اگر آپ کی زندگی میں کوئی سندیدہ قسم کی انسپریشن آ جائے اور پھر اسپریشنز بیلڈ ہو جائیں تو پھر بڑا آسان ہو جاتا سفر آپ کے لیے تو میں بڑا لکی تھا کہ زمانہ تعلیمی میں اشفاق صاحب سے متاثر ہو گیا اور واسف علی واسف صاحب سے متاثر ہو گیا اس طرح کہہ لیجیے جتنے بڑے استاد احمد رفیق اختر صاحب سرفراز شاہ صاحب ان سب سے میں بڑا متاثر ان سب سے میں نے بڑا کچھ سیکھا تو شاہ جی اگر استاد نہ ہوتے تو متبادل کیا ہوتے کبھی ہوتا نا دل کرتا ہے میں آرٹسٹ ہوتا یا میں کچھ ہوتا یا کرکٹ کھیلتا کیا آپ کے ذہن میں ہے اسد میں اگر سو بار بھی اللہ دنیا میں بھیجے میں استاد ہی بنوں گا مجھے اس پروفیشن میں جتنی عزت محبت ملی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں کسی بھی پروفیشن میں ہوتا شاید یہ محبت اور عزت مجھے نہ ملتی صحیح اب تو ویسے برس ہا برس ہو گئے آپ کو سلیبریڈی بنے ہوئے لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ آپ کی تب کیسی تھی اور اس کے بعد کیسے مختلف ہوئی برس ہا برس میں نے اس لئے کہا کہ میں نے آپ کو جب پہلی مرتبہ کالج کے زمانے میں دیکھا آپ ہمیں ایف سی کالج میں پڑھتا تھا وہاں پر تشریف لائے اور آپ اپنی شورت کے عروج پر تھے ماشاء اللہ جیسے آج بھی ہیں تو وہاں پر کسی نے شور اٹھا کالج میں کہ وسی شاہ ہیں وسی شاہ ہیں تو ہم نے کہا ہم بھی دیکھتے ہیں جا کے دیدار کرتے ہیں وسی شاہ کا تو ہم جب بڑے تو وسی شاہ صاحب لڑکیوں کے حجوم میں کھڑے تھے تو وہ مجھے آج بھی منظر یاد ہے کہ وسی شاہ صاحب کو لڑکیوں نے گھیرہ باتا اور میری ملاقات نہیں ہوئی تھی میرے لیے میں جب ان لوگوں میں سمجھ ان کو بہت جلدی اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور عزت اور حسن والا بہت لوگوں کو بہت ہی پیار ملا مگر جب میں انیس بیس سال کا نوجوان تھا جب آہن کیا تھا کتاب آئی تھی اس وقت بھی میرے لیے جو میری جو فین تھی ان کا رتبہ اور مقام ایسی تھا جیسے میری بہن کا ہوتا ہے یا اپنا آپ کے چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سلیبرٹی کا اور کسی بھی نویت کی اور جو فین کا تعلق ہے وہ وہ تعلق ہے جو باپ کا بھائی کا یہ وضاحتہ بھابی کے لیے تو نہیں یہ سوال ایسے زیادہ آئیم ہے کہ یہ بھابی کے لیے بھی کر رہے ہیں یہ سوال ہے انہوں نے تو پھر بھی نہیں ماننا ہے وہ تو آپ کو پتا ہی کہتے ہیں کہ ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے تو یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہوتا ہے تو حجوم میں بتانے کا مصد ہے کہ حجوم ضرور ہوگا یقیناً ہوگا لیکن ویسی ہمارے لیے وہ قابل احترام ہوتی ہیں جیسے آپ کی بہن ہے آپ کی بیٹی ہے سوال میرا یہ تھا کہ ایک سلیبریٹی بننے سے پہلے کی عید اور اس کے بعد کی عید میں کیا فرق ہوتا ہے یار دیکھیں یہ فرق ہے کہ اس عید کو اس کرونا کو بھی اس حادثے کو بھی سب بھول جائیں گے حادثہ تو خیر ایک الگ سے آگیا لیکن کرونا تو ایک تسلسل سے چل رہا تھا اس کو اگر کوئی نہیں بھولے گا نا تو آج کے دور کا بچہ نہیں بھولے گا کیونکہ سب سے زیادہ نقصان جو ہے اس کرونا نے بچے کا کیا ہے کیونکہ اس کی عیدی جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی ماری گئی جو اس نے پچھلے دو مہینے سے ٹارگٹ کر رکھے تھے مختلف طرح کے انکر مختلف طرح کی آنٹیاں چچا مامو تایا دوست والد کے دوست ان میں سے بہت سارے لوگوں سے ملاقات اس مرتبہ نہیں ہو سکی ہے تو اولادی بات ہے جب وہ چلی آئے گی تو بعد میں کون آپ کو پتا حجرت دیتا ہے ہمارے ہیں یوں بڑوں کا تو فائدہ ہو گیا وصی شاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے بہت سے کام کی اور کر رہے ہیں شائری بھی کی ادھاکاری بھی کی ڈرامے بھی لکھتے ہیں بہت کم آغاز میں کی لیکن اس کے بعد پھر ڈرامے بہت سے لکھتے ہیں جی بلیز بہت سے امیز بانی کی آپ کو سب سے زیادہ مزا کس کام میں آیا جس کام میں زیادہ پیسے ملتے ہیں نہیں نہیں خدا نہیں میں کبھی ایسا میں آپ کو بتاؤں میں ایک شو سے باوستہ رہا اور جو ہمارے دوست ایک ادارے میں بڑی اہم پوزیشن پہ تھے میں نے اس سے کہا کہ یار یہ ادارہ میں جو شو کر رہا ہوں یہ اگر بیس روپے مجھے ملتے ہیں لیکن میں اپنی مرضی کا شو کرنا چاہتا ہوں آپ مجھے دس دے دیں پیسہ کبھی الحمدلللہ یہ میرے ہمارے بڑے ہیں ارشاد بھائی حارون بھائی سے بپناہ دوستی ہے بہت شفقت کرتے ہیں میرے پر جانتے ہیں کبھی کبھی پیسہ پریاریٹی اس حوالے سے نہیں رہا کوشش یہ کی کہ اپنی مرضی کا کام کریں مرضی کا کام کرنے کا بعض اوقات آپ کو میڈیا میں موقع نہیں ملتا لیکن مجھے کہہ لینے تھے مرضی کا کام یہ تھا جیسے نائنٹی ٹو میں اس مرتبہ ہم نے ٹرانسپیشن دیتا تو آپ یقین کریں کہ اس وقت مجھے جتنے معافضہ نائنٹی ٹو نے دیا ہے اگر اس کا تین گناہ بھی کوئی اور دیتا کسی اور طریقے سے کرنے کا تو خدا کی قسم میں وہ نہیں کرتا نہ آگی کروں گا اگر مجھے یہ موقع ملے گا تو میں کم قیمت پر مزہ کسی چیز میں آرہا ہے مزہ جو ہا یہ تو ایک بات ہوگی لیکن شاعری جو ہے نا وہ تو زمین کے سفر میں آسمانی چیز ہے تو شاعری جیسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں اور یعنی کہ اخبار نویسی بھی کیا آپ نے کولم پر لکھیں جی جی اس میں ہوتا یہ ہے بنیادی طور پر ایک ہی کام ہے ادھکاری چھوڑنے کی ابتداء میں نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ وہ ایک الگ سے کام تھا الگ سے شعبہ تھا اخبار نویسی ہے اخبار نویسی اس طریقے سے نہیں لیکن کولم نگاری جیسے آپ کے لیے وہ ہے یا شوز ہیں یہ بنیادی طور پر سارے علم سے جڑے ہوئے چیزیں ہیں آپ جو پڑھتے ہیں اس کا اظہار جو ہے بعض وقت فارمیڈ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے کچھ کا اظہار شائری کے ذریعے ہوتا ہے کچھ چیزوں کا اظہار جو ہے وہ کولم کے ذریعے ہو جاتا ہے بعض وقت آپ مثال کے طور پر جیسے دین جو ہے میرا وہ بڑا یعنی کہ میں دین کا طالب علم ہوں مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے دین کے بارے میں پڑھنا اوورال ادھیان کے بارے میں پڑھنا لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں شائری کے اندر اس کا اس طریقے سے بھرپور اظہار جو ہے وہ کر سکوں تو جیسے یہ 92 کا پلیٹ فارم تھا یا مذہبی ٹرانسمیشن جو ہے آپ اس کا حصہ کرتے ہیں تو اس کا اظہار ہو جاتا ہے اس طریقے سے جب میں یہ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو جو میری پلٹیکل ویوز ہیں پلٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں یا سیاست کے حوالے سے یا سیاستی امور پر اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ اس پروگرام میں ممکن نہیں تھا چونکہ ایک گائرہ اس کے گرد لگا ہوتا ہے اور بڑی مقبولیت تھی سارے دوست ساتھ تھے اور اس میں تھوڑا سا میرا بھی حصہ تھا لیکن سب سے خوبصورت چیز جو مجھے لگتی ہے وہ شاعری ہے اگر یہ میرے بہت سارے مالی معاملات زندگی کے حل ہو جائے جو اللہ نے چاہا کہ ہو جائیں گے انشاءاللہ تو وہ شاعری کریں گے بیٹھ کے اور کچھ نہیں کریں گے ہاں وزاروں خواہش ہیں ہزی کے ہر خواہش پر دم لگے یاد ہے آپ کو پہلا شعر کب کہا تھا اور کیا کہا تھا پہلا شعر یاد ہے یار پہلا شعر میں اس لیے سناؤں گا کہ میرے دو استاد یہاں تشریف فرما ہیں رشاد بھائی اور حارون بھائی وہ بے وزن تھا اور بڑے وزن تھا خوفناک حد تک باز وزن تھا نہیں لیکن بے وزن شعر سنا دیں اور کہیں میں نے پانچھویں کلاس میں لکھا تھا میں نے پانچھویں سے بھی پہلے لکھا تھا میرے والے صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی تھی میں آٹھ برس کا تھا آٹھ سال کا اس وقت میں نے پہلا شعر لکھا تھا تو مجھ سے آپ پہلا نہ پوچھئے گا وہ ایسے بھی ذرا جذباتی قسم کا ہے چلیں پہلا با وزن شعر جو ہے ہاں پہلا با وزن شعر مجھے یاد ہے جس میں مجھے سرگودہ شہر کے جو اہل علم تھے ڈاکٹر وزیر آگا کی جو محفل ہوتی تھی اس میں جس میں داد ہوئی تھی وہ شعر ڈسکس ہوا تھا اور جو سینئر لکھنے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اچھا اس نوجوان میں بہت امکانات ہیں شاعری کے یہ ان کے الفاظ ہیں مجھے وہ تھا تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں ہارن بھائی شعر سنیے گا شاہ صاحب آپ بھی سنیے گا تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بھولا دیتے یہ پہلا شعر یہی پہلی غزل بھی تھی جو سرگودہ کے ایک جریدے میں چھپی تھے تمہیں بھولانا ہی اول تو دسترس میں نہیں جو اختیار بھی ہوتا تو کیا بھولاتے سماعتوں کو میں تاعمر کوستہ سید سماعتوں کو میں تاعمر کوستہ سید وہ کچھ نہ کہتے مگر ہونٹ تو ہلا دیتے یہ پہلی غزل ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے جب بریک کے بعد واپس آتے کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے موسیقا